ویلکم ٹو بائی شینل کبوتر جن جان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعا کے ساتھ آپ کی قدمت میں عمران خان دوستو کبوتر باجی کا نقصہ کبوتروں کے لیے نقصہ کبوتر باجی کہہ رہا ہوں سوری یار کبوتروں کے لیے نقصہ کیونکہ دیکھو اس ٹیم ایسا ہو گیا یار ہر کوئی یوٹیوب پر نقصے ڈھونڈتا ہے ترہ ترہ کے نقصے ڈھونڈتا ہے تو ہم نے بھی ایک نقصہ ایجاد کیا ہے بھئی اور اس کا کافی اچھا ریزلٹ ملا تو ہم نے سوچا یار کیوں نہ جو ہمارے بھائی ہیں دیکھو جتنے بھی ہمارے شوگین باج ہیں نا وہ نسل بنانے پر دھیان نہیں دیتے وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے دیتے ہیں کہیں سے ہاتھ لگ جائے کہیں سے ہاتھ لگ جائے یہ کیا چیز میں لگئی کہیں سے ہاتھ لگ جائے اوہ باپ رہی باپ کہیں سے کچھ تو ملے ہاتھ لگ جائے کیوں کیونکہ نسل پر محنت نہیں کرنی ہے اڑے گا کیسے وہ ہر کوئی بس نقصے کے پیچھے لگا رہتا اوہو مل جائے بس کہیں سے کوئی بھی نقصہ مل جائے تو جو چیز ہم سکھاتے بندے اس پر محنت نہیں کرتے ہیں کھالی نقصوں کے پیچھے بھاکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر ایک کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک سے ایک اچھی نسلو ایک سے ایک اچھے کبوتر ہو جب اچھے کبوتر ہوں گے اور ان کی حفاظت ہوگی دوستو دھیان سے سننا جب ان کی حفاظت ہوگی صحیح سلامت ہوں گے تب ہی تو وہ اڑان دیں گے پرواز دیں گے اچھی پرواز دیں گے اور اسی کے پیچھے ساری دنیا پاگل ہے بس کی کسی طرح سے میرے کبوتر ٹائمنگ دے دیں ہے نا کہ میرے کسی طرح سے کبوتر اچھی ٹائمنگ دے دیں اور میرے بھی شام تک اڑ جا اور میرا بھی نام ہو جا ہے نا یہی چلتا ہے نا تو ہم نے نہ جانے کتنی ویڈیو یوٹیوب پر ایسی ڈالی جس سے کی بندوں نے بینا نقصوں کے کبوتر شام تک اڑا لیے ٹھیک ہے نا مگر سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے دوستو اڑا لنے سے پہلے کبوتر ہمیں کبوتر کی حفاظت ہے نا کبوتر کی حفاظت اگر کبوتر کی حفاظت صحیح نہیں ہوگی دیکھ بال صحیح نہیں ہوگی تو آپ کیسے اڑا لگے ہے نا کیونکہ کبوتر باجی میں اندھو والے کام زیادہ ہے کیا کبوتر باجی میں اندھو والے کام زیادہ ہے آگ کھول کے کام کم کرتے ہیں اور سوری ہاں اندھوالا کام جانا ہے آنگ پھول کے کام کم کرتے ہیں پاگلوں کی طرح لگ جاتے ہیں کہ بس مل جائے کچھ اور میں لگا دوں اور اڑا دوں اور میں بازی جی جاؤں پتہ لگا کبوتر نقصے سے بھاگ گئے ٹھیک ہے نا بھاگ گئے بہت لوگوں نے بھگایا نقصے سے کبوتر ٹھیک ہے اچھو اچھو کی ہوا ٹائٹ ہوگی جب ان کے گھٹے ایک ساتھ بھاگ گئے ہوا ٹائٹ ہوگی جندگی جھنڈ ہو جاتی ہے جب بندوں کے ایک ساتھ ٹکڑی نکل جاتی ہے ایک ساتھ بھاگ جاتے ہیں جندگی جھنڈ ہو جاتی ہے تو ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ دوستو جب تک تجربہ نہیں ہوگا کبوتر سے خوزات نہیں کرنے چاہیے حقیقت میں جب تک بندہ کبوتروں کو اچھی طرح سے پرکھے گا نہیں سمجھے گا نہیں وہ اچھی اڑا نہیں لے سکتا ہے تو اسی لئے ہمیں سب سے پہلے کبوتروں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے کبوتروں کی دیکھبان کرنی پڑتی ہے یوں ہی نہیں لوگ بھاگ نکسوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ نکسہ اگر مجھے مل گیا ہے نا تو میں چار چاند لگا دوں ہاں میں چار یہ کر دوں ہاں میں چار وہ کر دوں ہاں بس اسی کے پیچھے پاگل رہتے ہیں ٹھیک ہے ہر کوئی بس یہ چاہتا ہے کہ یہ نقصہ نہ لگا تو کبوتر شام تک نہ اڑا یہ نقصہ نہ لگا تو یہ نہ اڑا ارے ان باتوں سے کچھ نہیں ہے حقیقت میں نقصے ایسے ایسے دوستو لوگوں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا دیکھو بہت سو کے کام بھی کر رہے ہیں کام بھی کرتے ہیں نقصے ٹھیک ہے اڑان کے لئے مگر ہم چاہتے ہیں کہ دوستو اڑان سے پہلے آپ کے کبوتر کی حفاظت اچھی ہو ٹھیک ہے نا آپ کے کبوتر کی حفاظت اچھی ہو یہ نقصہ میں لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ نے کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ نقصہ کیسا آپ کے لئے ہے یہ ٹھیک ہے نا تو سمجھانے کا طریقہ دوستو ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر شوکین باج ہو اچھا شوک کرنا چاہتے ہو عمر کم ہے تضربہ کم ہے تو آپ ہمارے چینل پہ دوستو ویڈیو دیکھیں یار اچھے کبوتر کی پہچان بہت کچھ ملے گا آپ کو سیکھنے کے لئے یہی نہیں کہ آپ کسی کے بھی بتائے ہوئے نقصے کے پیچھے لگ جاؤ اور کبوتر جو ہے وہ گدہ ہے وہ گدہ ہے وہ گھوڑا نہیں ہے وہ گدہ ہے اس گدے کے پیچھے آپ محنت کرو گے تو کیسے جیت ہوگے ہے نا تو ہمارا سمجھانا یہی رہتا ہے دوستو کہ آپ کے گدے کے پیچھے محنت نہ کریں آپ گھوڑوں کے پیچھے محنت کریں گھوڑوں کی پہچان کرنا سیکھیں کیونکہ گھوڑوں میں اور گدوں میں فرق ہوتا ہے سوری گدہ کہہ رہا ہوں کھچر کھچر اور گھوڑوں میں فرق ہوتا ہے ریس میں ہمیسا گھوڑا دوڑتا ہے کھچر نہیں دوڑتا ہے سمجھ رہے ہو تو آپ ایسے ہی کسی نقصے کے پیچھے لگ کر کے کبوتروں اپنا کبوتر جایا نہ کریں ٹھیک ہے پوری نورلیج پوری جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس جانکاری نہیں ہے تو آپ کیسے کبوتروں کی دیکھ بال کروں گے کیسے انہیں اڑاؤ گے کیسے آپ اپنا نام کروں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کرنا کیا ہے کسی نے نقصہ بتایا نہیں اور کپی لے لی اور لکھنا سروع ہو گیا چل جانے دے آنے دے آنے دے آنے دے یہ بھی آنے دے یہ بھی آنے دے بھر لی کپی بھر رکھی کہیں جنہوں نے کپی ہے کھالی انہیں کپیوں میں گمند ہو جاتا ہے کہ میرے پاس نقصے بڑے ہو گئے ٹھیک ہے مگر تجربہ تجربہ بولتا ہے دوستو تجربے کو سلام ہوتا ہے تجربے کو سمجھ رہے ہو نہیں تو لوگ بھاگ ایسے ہی کہیں سے بھی کہیں سے بھی نقصہ لے کے آج کل یہ ہی چل رہا ہے 99% یہ ہی چل رہا ہے نقصہ کہیں سے بھی لے کے نقصہ کہیں سے بھی لگو آ کے اور اپنے آپ کو بلے خواہ تیش مار خواہ سمجھتے میرے طرح ٹونیمنٹ جتا کسی نے میرے طرح کوئی کبوتر اڑا لے گا میرے طرح کوئی یوں کر لے گا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں دوستو میرے کو سمجھ میں نہیں آتی جبکہ انہیں جانکاری نولیج پوری جانکاری کبوتر کے بارے میں نہیں ہوتی ہے خالی چار چھے کبوتر یہاں سے لے آئے چار چھے وہاں سے لے آئے انہیں اڑھا لیا اڑھا کر کے نام کر لیا ٹھیک ہے اور ایسی نقصہ کسی استاد سے پیسے لے دے کر لگوا لیا اور نام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کبوتر کی حفاظت کے بارے میں انہیں نہیں پتا ہوتا ہے اور ہم اپنے چینل پر بتاتے ہیں دوستو کبوتر کی حفاظت سمجھ رہے ہیں کبوتر کی حفاظت کیسے کی جائے گی کبوتر کی دیکھ بال کیسے کی جائے گی نسل کیسے بنیں گی جوڑے کیسے لگیں گی علاج کیسے ہوگا جب تک آپ یہ ساری باتوں میں نہیں کمپلیٹلی صحیح ہوگی دوستو آپ کبوتر نہیں اڑا سکتے حقیقت میں آپ کا سپنا ہوتا ہے کہ میں شام تک کبوتر اڑھوں میرے شام تک اڑھیں میرے یہاں تک جائیں تو اس کے لئے کبوتر اندر سے شٹرونگ چاہیے جیسے کہ فوجی فوج میں سیلیکٹ ہونے کے لئے دوستو وہ شٹرونگ شٹرونگ بڑی یہ نہیں کہ ایسا مسل چاہیے یہ مسل چاہیے سکس پیک چاہیے یہ چیز نہیں وہ کھالی اس کے اندر کی مضبوطی نھونتے ہیں رننگ کی وہ کس کے کتنے ساس پکے ہوئے ہیں وہ کتنے کلومیٹر دوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہی چیز وہ اس کے اندر پکاپن دیکھتے ہیں اور یہی چیز ہمیں کبوتروں میں دیکھنے پڑتی ہے مگر آپ نہیں دھیان دیتے آپ ہم بڑی بھارکی سے سمجھاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نا کبوتروں کے اندر دوستو اگر آپ اچھی اڑھان جاتے ہیں آپ کے کبوتر شام شام تک اڑھیں اور آپ کا بھی نام ہو آپ کے ارئے میں تو کبوتروں کو دوستو ان کی حفاظت چاہیے کیا چاہیے حفاظت دیکھ بھال اندر سے شرونگ سٹیمینا کیلری وغیرہ اندر سے پوری مجبوتی چاہیے آپ تو کھالی یہ دیکھتے ہو ارے کبوتر چار گھنٹے اٹھا چھ گھنٹے اٹھا بڑی آرہا کھالی پانی پیل رہے ہو ایسی میں نے ایک بیوکوب گدھے انسان کو کہا تھا کہ بھئی بادام ادام دے لیا اگر کبوتروں کو اڑ جائیں گے وہ کہتا ہے ابے اتنے موٹا تو ہو رہا ہے ہو اتنا بھاری تو ہو رہا ہے ہو اسے میں کیا بیدام دوں اتنا موٹا تو ہو رہا ہے دیکھ اتنا بھاری ریک پکڑ کے دیکھ بڑا سمجھدار انسان سمجھتا وہ اپنے آپ کو میری نظروں میں مہا بیوکوب گدھا انسان ہے وہ سمجھ گے میں نے کہا بھئی سے بیدام تو دے لے بینہ بیدام کے کبوتر رنننگ پہ نہیں آئے گا بھئی ٹائمنگ نہیں بڑھائے گا کہا رہا یار امران دیکھ تو اپنا کام الگ کر سمجھ گے ہمیں بھی کبوتر کی جانکاری ہے ٹھیک ہے نا یہ کبوتر پکڑ دیکھ پکڑ کے دیکھ تو کسم سے ایسے کرا میرے کو پکڑ کے دیکھ یہ پکڑ کے دیکھ اس کو پکڑ کے دیکھ ہے نا ہے دیکھ دیکھ کتنا گوس ہے اس کے اندر بھرا ہوا کبوتر یار کھالی نہیں دانہ دیکھ کیسے ڈالتا ہوں میں دیکھ کتنے طرح کا دانہ ڈالتا ہوں میں اور روٹی ڈالتا ہوں میں کتنے طرح کی اس کو یہ دیکھ سارا کچھ ڈالتا ہوں دیکھ کیسے کیسے ٹھوسا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے نا تو ایسے کبوتر نہیں ہوتے ہیں اس بیوکوب کو کون سمجھا ہے دو چار باتیں یہاں سے ہاتھ میں لگ گئی دو چار باتیں وہاں سے ہاتھ میں لگ گئی دو چار باتیں وہاں سے ہاتھ میں لگ گئی پھر بھی ان باتوں کا استعمال کرنا نہیں آتا تو اس سے بڑا گدھا بیوکوب انسان اس دنیا میں نہیں ہے ہم نے جو باتیں سمجھائی وہ ان کا بائیکارٹ کر رہا ہے اپنا الگ دماغ دوڑاتا ہے وہ اپنا الگ دماغ دوڑاتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں میرے کو پتہ میں نے کیا کرنا ہے میرا خود کا دماغ ہوا سوچتا ہے کہ میں اپنا خود کا دماغ دوڑا ہوں گا تو میں ایسے سے یہ کروں گا مگر وہ اپنا دماغ گدو والا دوڑاتا ہے انسان والا نہیں دوڑاتا ہے وہ اسی لئے دھکے گھارا ابھی تک اسی لئے دھکے گھارا ہے اور ابھی تک اس نے پتہ نہیں جیسے کہتے ہیں کبوترباجی میں باپ بدلتا رہتا ہے استاد بدلتا رہتا ہے کبھو 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 کبھ سے شٹرونگ بنانا پڑتا ہے اور وہ شٹرونگ بنانے کے دوستو بہت سے طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کبوتر کی دیکھ بھال کبوتر کی دیکھ بھال دوستو سرو سے لے کے آخر تک وہی آپ کی محنت آپ کو جتا کے لے جاتی ہے اب وہی ہم سمجھاتے ہیں کہ کبوتر کی حفاظت دوستو حفاظت کبوتر کی جب تک آپ حفاظت نہیں کرو گے دیکھ بھال نہیں کرو گے دوستو آپ بازی ہار جاؤ گے سمجھ رہے ہو تو میں اب یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں میں آپ کو آگلی ویڈیو میں سمجھاتا ہوں دوستو کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیا چیز کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب تک ہم کو اپنے کبوتر کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم بازی ہار جائیں گے چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو